پھر آپ نے گھر سے پہلے مسجد بنائی آج میرا سارا مضمون مسجد کے گرد گھوما ہے اور میں نے سارے سکنڈے نیوے میں اس بات کو دور آیا ہے کہ اب لوگوں کے ہاں مسجدیں کوئی نہیں اس کو مسجد نہیں کہتا ہے یہ تو مرغی خانہ ہے تمہارے ہیں کوئی ایسی مسجد نہیں جہاں چند ہزار لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات سنسکے میرے نبی نے سب سے پہلے مسجد بنائی پھر اپنے گھر بنائی اور مسجد بڑی بنائی آپ نے بڑی بنائی نو سال مسجد میں چراغ نہیں تھا تو کیا جلاتے تھے اندھیرہ تو یہ جو کھجور ہوتی نا یہاں تو کھجور ہوتی نہیں کھجور کی ایک یوں ٹیڑی ٹین ہی ہوتی ہے جس کے اوپر کھجوریں لگتی ہیں ایسے کر کے وہ کٹ کے لاتے تھے تو اس میں ریشے ہوتے ہیں اس کو جلاتے تھے تو تھوڑا تھوڑا جلتی رہتی تھی وہ بجھتی رہتی تھی جلتی رہتی اس سے روشنی ہوتی تھی تو کوئی ایسی روشنی ہوتی تھی جو خوبصور نظر آئے ایک صحابی یا تمیم داری یہ ملک شام گئے تھے تو انہوں نے وہاں دیکھی لال ٹین یہ لیمپ جو بھی میں نے بتایا تو یہ وہاں سے لیمپ لے کر آئے تو انہوں نے آ کر مسجد میں جلا دیا مغرب کے نماز میں اللہ کے نبی آئیت آپ نے کہا یہ میری مسجد کو کس نے روشن کیا ہے اگر آج میری بیٹی ہوتی میں اس کے نکاح میں دے دیتا تو نوفل بن حارس آپ کے تایا کے بیٹے کہنا یا رسول اللہ میری بیٹے بھی تو آپ کے میں نکاح میں دیتا ہوں مسجد میں چراغ جلانے پر اہلِ بیث سے رشتہ ہوگی تو بھائیو ایک تو آپ کو ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے کہ میرے اندر یہ ایمان کی شمارو شمار اس کے لیے مسجد ہے دوسرا آپ کی نسلوں کو ضرورت اب آپ لوگ پاکستان کے نہیں ہو نورویے کے ہو انڈیا کے نہیں ہو بنگلہ دیش کے نہیں ہو افغانستان کے نہیں ہو سومال کے نہیں ہو نورویے کے ہو تمہارے آئی تھی آج سے پچاس سال پہلے نسل کے دو چار سال لگائیں گے پھر پیسے بنا کے پاکستان واپس چلے جائیں گے نہیں واپس کو نہیں آسکتے ایک پتھان تھا اس نے خرگوش پالا ہوا تھا وہ خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا انہوں نے کہا بھائی کوئی افسوس کا بات نہیں ہے ہم نے اس کو نسوار لگائے ہوئے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا تمہیں ناروے کی نسوار لگی ہے تم پاکستان جا سکتے لوڈ شیڈنگ میں تمہارے بچے رہ سکتے دھماکوں میں رہ سکتے لہذا یہاں اپنے اندر نور ایمان پیدا کرنے کے لئے اور ان نسلوں کو یہ نور نورانی سامان مہیا کرنے کے لئے مسجدیں بناو پاکستان سے لوگ آتے ہیں تم سے چندے لے کے چلے جاتے ہیں لاکھوں قراؤن لے کے بہمتے جا کر اپنے کوٹھیاں بنا لے ہیں نوے پچانوے فیصد جا کر ان پیسوں کو غلط استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی پیر صاحب آ جاتے ہیں کبھی کوئی شیخ صاحب آ جاتے ہیں کبھی مولانا صاحب آ جاتے ہیں وہ اپنے پیسے کھرے کر کے تمہیں جنت کا سرٹیفیکٹ دیکھ جاتے ہیں اور آگے جا کر جو مرضی کریں میں جب گورمن کالیٹ پڑھتا تھا تو ہمارا دوستی تھا ہمارے ساتھ وہ ایک گدی نشین تھا کا بیٹا تھا فراڈیا نمبر ون ہمارے پیسے ختم ہوتے تو ہم اپنے باپ کو لکھتے گئے بجی پیسے کر لو اس کے پیسے ختم ہوتے تو کمبخت مریدوں کا چکر لگا گیا اور پیسے کٹھے کر رہے ہیں پی سی ہوتل ایج بیٹھے پتہ نہیں کی کر دے ان دیس تو یہاں فنڈنگ کرو اور اللہ کے لئے مسجدیں بناو پھر تم پاکستانی لڑنا بھی جورو کرتے ہیں میں صدر بڑھنا ہے میں سیکٹری بڑھنا ہے وہ جراسیم یہاں لے کر آئے وہ لڑائی جگڑے والے فنلینڈ گیا ان سے کہا سوڈن گیا ان سے کہا ڈن مار گیا ان سے کہا تمہارا پاس آیا ہوں اب تمہارا وہ جو بیان تھا ہال والا مجھے میرا جی چاہ رہا تھا یہ سب کی پھکائی کروں جنہوں نے یہاں میرا بیان کروایا گھون 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 ہو رہی ہے نہ کوئی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نہ سننے والوں کو پتہ چل رہا ہے کہ مولی صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو تمہارا پاس یہ تینی بڑی مسجد ہو جس میں تم اللہ کے بندوں کو بٹھا سکتے میں فرانس گا انہوں نے بھی ہال لیا فرانس والوں سے کہا تو اپنی نسلوں کے لئے مسجدیں بناو مت دو پاکستان سے آنے والوں کو چند دے مت دو ہندوستان سے آنے والوں کو چند دے اپس میں فنڈنگ کرو اگر یہاں مسجد مدر سے نہیں ہوں گے میں جنوبی امریکہ گیا ہوں جنوبی امریکہ ایک کروڑ کے قریب مسلمانوں کی نسل اسلام چھوڑ کے فارغ ہو چکی وہ کس وجہ سے کہ ان سے ظلم ہوا انہوں نے نہ مسجد بنائی نہ مدرسہ بنایا اور صرف کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے کماتے رہے کماتے اتنا پیسہ ہے وہاں ان کے پاس کہ پورا پورا ملک خرید لیں ایک مسجد نہ بنا سکے نسل اسلام سے پیدل ہو گئے فرغ پاکستان میں کوئی لڑکا بگڑے گا نا تو زیادہ چر شراب پر جائے گا یہاں کوئی بگڑے گا تو اسلام ہی چھوڑ جائے گا تو ان کو مسجد نہ سمجھو یہ تو ایک مسلح ہے محلے والوں کے لئے ٹھیک ہے تبلیغ والوں سے کہتا ہوں اب لو ان سے کہتا ہوں بڑے بڑی مسجد بناو تبلیغ والوں کو فنڈ دو یہ بڑی مسجد بنائے بڑا مرکز بنائے میں 2008 میں آیا تھا میں ان سے کہہ کر گیا ہو بھائی کوئی مدرسہ بناو کوئی مسجد بناو 2008 میں میں نے اس لئے سفر کیا تھا کوئی مدرسہ بناو کوئی مسجد بناو انہیں جاڑے آتے ہیں اگر یہ کام آپ کر کے نہ گئے تو آپ کی اگلی نسلیں حوالے ہو جائیں گی اوروں کے مم بنا للہ مسجد بناللہ لہو بیتا فی الجنہ اب ایک ساتھی سنایا تھا ایک عرب ساتھی نے وہ مسجد بنائی سعودی میں تو اس نے کہا میں نے ایک پائی کسی سے نہیں لینی ایک پائی سب اپنے پیسے سے بنانے تو اس نے بہت علی شان مسجد بنائی مسجد بنائی تو اس نے مکمل ہے تو اس نے خواب دیکھا بڑا خوبصورت محل تو وہ کہتا ہے یہ کس کا محل ہے کہ یہ تمہارا ہے کہ میرا کس لیے کہ جو تم نے اللہ کا گھر بنایا ہے تو ایک درم دیکھتا تو ایک اور محل نظر آتا ہے لیکن اس سے ذرا کم درجہ ہے کہ یہ کس کا محل ہے یہ جس نے تمہاری مسجد میں مدد کی یہ اس کا محل ہے تو جب اس کی آنکھ کھولی تو کہنے لگا میں نے تو کسی سے ایک پیسہ نہیں لیا تو کس نے مدد کی تو اس نے سارے مستری مزدور کٹھے کی کہ بتاؤ تم نے کسی سے فنڈ لیا تم نے کسی سے کوئی فنڈنگ کی انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کسی سے نہیں کی پوچھتے 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 ایک مزدور بول پڑا کہ جی وہ میں پانی ڈال رہا تھا بالٹی سے تو بالٹی ٹوٹ گئی تو ایک عورت کالی گزر رہی تھی اس نے بالٹی مجھے دیکھا میں اس سے ڈال لو اس بالٹی سے ڈال گئی تو بس یہ عورت تو کچھ نہیں تو اس نے کہا عورت ڈھونڈو پتا چلا تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عورت مل گئی تو اس نے عورت سے کہا بی بی جو تنہیں وہ دی تھی نا بالٹی اس کے پیسے لے لو پانچ ریال پانچ ریال سے دس سو سے دس لاکھ ریال تک پہنچا کہ دس لاکھ ریال لے لے اور وہ بالٹی میری کر دی تو پھر وہ ہنس پڑی کہا وقت ضائع نہ کر جو خواب تو نے دیکھا وہ میں نے بھی دیکھا جو خواب تو نے دیکھا میں نے بھی دیکھا میں آپ بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنے اندر ایمان کی شمہ جلانے کے لیے وقت دے یہ تبلیغ کا کام کوئی جماعت کوئی تحریک نہیں ہے کہ ہم تمہیں تبلیغ جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں تحریکوں کے اور طریقے ہوتے ہیں ان کے کارکن ہوتے ہیں ان کے فنڈنگ ہوتی ہے وہ بقیدہ پیسے دیتے ہیں وہ پیسے جمع کراتے ہیں کبھی دیکھا تبلیغ والوں کے کارکن بنے ہیں ان سے فنڈنگ ہو رہی ہیں ان کے نام لکھے جا رہے ہیں وہ کسی فرقے کی چھاپ ہو تبلیغ لوگوں نے چھاپ لگا ہے ایتا جی وعبی ہوئے ہیں ایتا جی دیو بندی ہیں تم جڑی مرضی ہیں ایتا جی چھاپ لہا دیں ایک آدمی کو میں نے اتنے دلائل دیا کہا جی گلنا ٹھیک ہے پر دوسری اتو کو جھو رہا ہوتے ہیں اندروں کو جھو رہا ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے مال تقسیم کیا مال غنیمت ایک منافق نے کھڑے ہو کر کہا یہ تقسیم غلط ہے تو اللہ کے نبی کا چہرہ پیلا پڑ گیا اگر میں غلط ہوں تو ٹھیک کون ہے تو خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں اس نے فجر کی نماز میرے پیشے پڑھی تو وہ کہنے کے تو اس کو نماز پڑھنے کا فائدہ گا یہ تو منافق ہے تو آپ نے کہا تو انہیں دل کھول کے دیکھ لیا ہے کہ منافق انہیں کہ کھلم کھلا منافق تو تبلیغ پر کسی فرقے کی چھاپ نہیں کسی مسئلہ کی چھاپ یہ اسلام کی محنت اس کے لئے وقت لگاؤ اس کے لئے بار بار نہیں اپنے میں چار منہیں چلے کے صرف ارادے کرواتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آپ جتنے آئے بیٹھو ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہو اوپر بھی بیٹھے ہوں گے تو ایک ویکنڈ مہینے میں فارق کرنا شروع کرو اور ایک نماز نہ چھوڑو اور ایک ان بچوں کے لئے سکول بھی سوچو کہ ہم اپنے سکول بنائیں جس میں ہمارے بچے اپنے محول میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں اور ایک ہم ان کے لئے بڑی بڑی مسجدیں بنائیں عربوں نے ماشاءاللہ وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ کوپنہیگر میں کہ عربوں کی بہت بڑی مسجد تھی اس میں انہوں نے میرا بیان کروایا چار پانچ ہزار کا مجمعہ لیکن اللہ کے حضر سے مجمعہ اتنا آیا کہ باہر سڑکوں پر بھی کھڑا ہوگی مستورات بھی مرض بھی وہ پہلے جو ایمان صاحب تھے وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے وہ مجمعہ دے کے وہ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہوگی یہ چکر پڑ گئے پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ ترکوں نے اس سے بھی بڑی مسجد بنا رہی ہے کوپن ہیگن تو پاکستانی یہ تھے ویک ہے ٹوکرے دے ہیٹ بیٹھیں یہ ازارڈی مسجد مرگی خانے نو مسجد بنائے بیٹھیں اور کوپن ہیگن والوں نے تو تم سے بھی چار قدم آگے کیو ہیٹ تے خانے دے وچ تے خانہ یہ ہمارا مرکز میں کہا فٹموں میں اس مرکز تے اس کو مرکز کہتے ہیں مرکز کے لفظ کو تم نے ضلیل کر دی وہ سخی بنو پاکستان میں پلارٹ خریدتے پھر رہے ہیں پاکستان میں اسلام اباتج پلارٹ بن جاوے پنڈی بن جاوے جڑا جتھو دکھانیاں بن جاوے لور بن جاوے گجرات بن جاوے منڈی بن جاوے وہ تمہارے بچوں نے وہاں نہیں رہنا یہ ادھر ہی رہیں گے اور وہاں قبضے ہو جائیں گے کوئی اور لے جائے گا ان بچوں کو یہیں رکھنا ہے ان کے لئے مسجدوں کا سوچو ان کے لئے سکول سوچو پھر مسجدوں میں قرآن کی تعلیم سوچو کہ ایسے علماء لاؤ یا اپنے بچے عالم تیار کرو اپنے بچے علماء جو یہاں کی زبان سمجھے تم پاکستان سے کسی کو لاؤ گے وہ کسی کے اندر بریلوی کے جراسیم ہوں گے کسی کے اندر دیوبندی کے جراسیم ہوں گے وہ تمہیں لڑا بڑا کہتے تماشا دیکھتا رہے گا جتھے رو خوش رو یہاں سے علماء تیار کرو یہاں سے جو نورویجن بولتے ہوں یہاں کے محول کو سمجھتے ہوں پھر وہ آ کر یہاں دینی علم کو زندہ کریں قرآن کو زندہ کریں پھر تم اپنے تمہارے پاس اللہ کے فضل سے اتنا پیسہ ہے کہ تم اپنے سکول بھی بنا سکتے ہو مسجدیں بھی بنا سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہو دل تو کھلا کرو پانچ کران چندہ دے رہے ہیں پلات خرید نہ ہو تو اگلے پچھلے بھی کھانچ کھانچ کے کٹھے کر کے کرزیں اٹھا کے بھی دے رہے ہیں مسجد بنانی ہو تو پانچ کراؤں اور جب صندوق اُنیاں لے کے بچارے مسجدوں میں پھر رہے ہوتے ہیں یہ کتنے ہمارے لئے ڈوب مرنے کی بات ہے تو بھائیوں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجدیں نہیں ہوں گی بڑی بڑی مسجدیں نہیں ہوں گی تو ہماری نسل ضائع ہو جائے میں جنوبی امریکہ میں دیکھ کر آیا ہوں اور کس کی نسل برباد ہوئی عربوں کی اگلنڈ والوں نے ہمت کی تو عوام مدرسے بھی ہیں سکول بھی ہیں اور اُن کے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے عالی پوسٹوں پر بھی ہیں دین بھی پورا ہے اُن نے محنت کی ایک یہ جو گجراتی ہیں انڈیا کے گجراتی اس قوم کو یہ شرف ہے یہ جہاں گئے انہوں نے مدرسہ بنایا مسجد بنایا ہے سب سے کم جن کو دینی نقصان ہوا ہے وہ گجراتی اور سب سے زیادہ جن کو نقصان ہوا پنجابی ہیں میں خود پنجاب کہوں میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ہوش نہیں سوے پیسہ بنانے کی اور کوئی حلال حرام کی سوچ نہیں رکھتے تو میرے بھائیو میں آپ سب کو بہت اہم چیز کے مطوئے آپ کی نسلیں یہاں کی ہیں یہ نورویجن ہیں یہ یہاں کے باشندیم میرا نبی عالمی نبی ہے ملک شوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے ملک شوڑ کے جانا کوئی حل نہیں ہے زندگی بدلنا اس کا حل ہے میرا نبی سارے عالم کے نبی ہیں آپ جہاں ہیں آپ کے لئے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے سیکھو تبلیغ بڑوں کے سیکھنے کی محنت ہے مدرسہ چھوٹوں کے سیکھنے کی محنت ہے آپ کے بچے قرآن جانتے ہیں قرآن کا مطلب جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں تو کم از کم ایک کم نوے آیت ہیں یا یو اللہ دین آمنو جب اللہ کہتا ہے یا یو اللہ دین آمنو تو مجھ سے بات کرتا ہے کم از کم یا یو اللہ دین آمنو اپنے بچوں کو یاد کر یاد کے مطلب ان کو سمجھا دو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے اگر آج آپ بیدار ہوگئے اٹھ تپ پانچ پانچ سالوں میں تو آپ نہیں بیدار ہوئے اگر آئندہ بھی نہیں ہوں گے تو اگلی نسلوں کو آپ خود آگ میں چھونکے چلے جائیں گے جتنے فنڈنگ کرنی ہے یہاں کے لئے کرو جتنا چندہ دینا ہے یہاں پاکستان سے آنے والوں کو سامنے ہاتھ جوڑے تو پاکستان اٹھارہ کروڑ مسلمان ہیں انہوں دکل جا کے مانگلو سنوائی تھے کوشہ بنا منا دے اپنی بچیوں کے لئے سوچ اپنے بچوں کے لئے سوچ تاکہ یہ اچھے انسان بنے اچھے مسلمان بنے یہاں کی عورتوں سے پیپر بنانے کے لئے شادی مت کرو اتنا بڑا دھوکہ مت دو کتنے اچھے لوگ ہیں جب تمہیں پاسپورٹ دیتے ہیں ہر شہر کے کفیل بن جاتے ہیں تمہیں رہنے کا پرمر دیتے ہیں ہر شہر کے کفیل بن جاتے ہیں تم انہی کو دھوکہ دو جات دینوں لوگ پہا دینے گھر چوری کر جاتو بڑ گیا موکے تھے نپے آ گئے تھے گھر آتے آ کھنڈ لگ گیا نپے آتا میں گیا پر شرمندہ ہو بڑے ہوئے ہیں تو جو تمہیں گھر دے رہے ہیں تم انہی کے گھر میں ڈاکے ڈالو میں کنیڈا کے ایک فیملی کہنے کیجئے ہماری بچی کا نکاح پڑھا دیں میں نے بچے کو دیکھا میں کوئی عالم الغیب نہیں پر وہ ایسی کبھی خیال آ جاتا میں نے کہا یہ کاغذات کے لئے کر رہا کہا نہیں نہیں بہت اچھا بچہ ہے میں نے بہت دے گئے میرے کہے میں تو نکاح پڑھا ہوں چار پانچ سال اوہ اللو کا پتھا کمبختہ حرامی وہ لے گیا کاغذ ملتے ہی وہ بھاگ گیا ہماری بچی کو چھوڑ کے چلا کی ہر ملک میں یہ ہمارے مسلمان یہ ظلم کر رہے ہیں تو میری بات کو سندیج جس کو محلے کی مسجد بناو مرکز باہر لے جاؤ بڑا بناو ان سے زبق نہیں لیتے سو سال آگے کی سوچ کے بناتے ہیں سو سال آگے کا منصوبہ بناتے ہیں اور ان کی نسل تو بڑھتی نہیں فی آدمی مجھے کوئی بتا رہا تھا اگر ڈیڑھ بچہ بنتا ہے فی آدمی اگر اس کو تقسیم ڈیڑھ بچہ فی آدمی میں کہا اللہ دے ہوں ساڑھے تک فی کٹو تک دا دا بن جاسے ساڑھا تک میٹر چلنا ہی چلنا جاتا ہی اللہ نہ مکاوی اب فرانس میں ایک ساتھی کو میں نے فون کیا میں کہا کیا لگے جس گھر میں دس بچوں اس کا کیا حال ہوگی میں کہا بڑی حمد ہے کہ لگا الحمدللہ گیاروہاں راستے میں ہمیں کہ بارہ پورے کریں تو ہماری تو نسل بڑھتی ہے تو اس نسل کے لیے ابھی سے سوچو اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں سوچیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے تو میری بات دل کو لگی کے نہیں لگی بھائی کروگے نا اس کے لیے آئندہ اگر اللہ مجھے لے گا ہے تو نہ میں نے کسی حال میں بیان کرنا اور نہ اے مرغی خانج بیان کرنا اللہ سے مانگو تم نے کوئی اپنی جیب سے دینا ہے اللہ کا گھر بنانا ہے جب اللہ ارادہ کر لے گا تو بنوا دیکھ حرون رشید نے اپنی بیوی سے کہا غصے میں تو نے میرے ملک میں آج رات گزاری دے تمہیں تین طلاق پیچھے پریشان ہو کر اس نے علماء بلائے کہ اب جی فتوہ دو وہ کہنے کہ اپنے ملک سے باہر نکالو تو طلاق نہیں ہوگی ملک میں ہوگی تو طلاق ہوگی وہ کہنے کہ ملک سے باہر کان سے نکالو تیز رفتار سواری گھوڑا اور ملک اس کا ظلہ ملتان تک تو سر پکڑ کے بٹھا کہنے کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے تو اس وقت امام ابو یوسف کا اتنا چرشہ نہیں تھا ان کو بلائے ان نے کہا یہ کوئی تراستہ ہے کہاں رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی تو سارے علماء نے ایسے دیکھا جی وہ کیسے تو انہیں فوراں کہا ہوا اللہ کہتا ہے مسجدیں اللہ کی ہیں کسی بادشاہ کی نہیں یہ اللہ کی سلطنت ہے تو حارون رشید نے خوش ہوا ایک لاکھ درم ان کو انام دیا اور چیف جسٹف آف عباسی کینگڈم اس نے ان کو تینات کر دیا مقرر کر دیا تو بھائیو اللہ کے گھر بناو یہ اللہ کے گھر بناو بڑے بڑے بناو کھلے کھلے بناو یہ نہ سوچو کہ نمازی کہاں سے آئیں گے آگے سو سال کی سوچ کرتے ہیں اس کی نیت دوسرے میں نے کہا تو بھائیو ایک ویکنڈ آپ ساروں لگا لیں گا ٹھیک ہے کرو گے ہیں اس کی نیت اب سال کے اندر اندر جو چار مینے چلہ لگانے کا ارادہ رکھتا وہ کھڑے ہو کے دیدار کرا دے پورے ایک سال کا ادھار پورے سال کا ادھار ماشادلہ ماشادلہ